سلام علیکم و رحمت اللہ ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اچھا پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ملیشیا میں جو فرنیچر کا بزنس کیا جا رہا ہے اس کا کتنا پوٹینشل ہے اور اس میں کتنا پروفٹ مارجن ہے تو جن بھائی سے ہم نے انٹرویو لیا انہوں نے ہمیں سارے خراجات اور کیسے اس بزنس کو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سب کچھ بتایا اب بھی ہم موجود ہیں نیلا ایتیگا جو کہ ایک بہت بڑی ہول سیل مارکٹ ہے ملیشیا کی یہاں پر ایک شاپ ہے کافی بڑی جن کا جس کی کافی برانچز ہیں سومیرا کارپٹ کے نام سے یہ مختلف چیزوں میں ڈیل کر رہے ہیں ان کے پاس یہاں پر یہ سوفٹ پلوز بھی موجود ہیں جائن مازوں وغیرہ میں اس کے علاوہ بیٹ شیٹس بھی ہول سیل میں جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں یہاں پر ان کے پاس سنگل بیٹ ڈبل بیٹ کی بیٹ شیز ہیں مین ان کا جو کام ہے وہ کارپٹ کا ہے ہر قسم کے ترکش کے اور ایران کے لوکل 3D اور ہر قسم کے دیفرنٹ جو ہے وہ ورائٹی کے کارپٹس ان کے پاس ایویلیبل ہیں ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ملیشیا میں چونکہ کارپٹ کا کام بہت مشہور ہے اور ہمارے پاکستانی سوسائیٹی کے لوگ بہت زیادہ اس کام کو کر رہے ہیں تو آیا اس کام میں کیا اتنا پوٹینشل ہے اس کام کا اتنا پروفٹ مارجن ہے کہ اس کو کیا جائے یا نہیں اور اگر کیا جائے تو اس کے لئے کتنی انویسمنٹ درکار ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ان سے ڈیٹیل میں جو ہے پوچھیں گے اور اپنے ویورز کو اس کی ساری انفرمیشن ڈیٹیل میں دیں گے اصل میں ہر بزنس جو ہے اس بزنس کے پیچھے اس بزنس کی ایکسپورٹیز اس کی ٹوٹل انفرمیشنز اور اس میں کچھ یونیک لے کر آنا کسی بزنس کو بھی سکسیسفل کرنے کے لیے جو مین ٹول ہوتی ہے اس میں کچھ یونیکنس لے کر آنا تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ سارا سیٹ اپ جو انہوں نے بنایا یہاں پر اور یہاں پر آپ کو مختلف رنگوں کی خوبصورت کارپیٹس نظر آ رہے ہوں گے کچھ ہینڈ میڈ ہیں کچھ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں مشینوں پر تو یہ ساری سارے کارپیٹس کی انفرمیشن ہم ان سے لیں گے کہ یہ کہاں سے یہ کہاں سے اپنا سٹاک پرچیز کرتے ہیں کیسے اپنے سٹاک کو مینیش کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ان کا پروفٹ مارجن کا کٹ کتنا ہے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں شاپ کے اونر کی طرف سلام علیکم ورحمت اللہ سر کیسے آپ ٹھیک ہے جی شریعت سے ہیں شکر ہے اللہ سر اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے آپ کا نام اور پاکستان میں آپ کھاں سے ہیں ہمارا نام عبد الرامانے میں رہائیش ہے ماشا اللہ سر پاکستان سے یہاں ملیشیا جو بزنس کر رہے ہیں تقریبا کتنا عرصہ ہو گیا ملیشیا تقریبا چھپیس سال ہو گیا ما شا اللہ چھپیس سال سر چھپیس سال سے کارپیٹ کا بزنس کر رہے ہیں کارپیٹ کا کارپیٹ کا کٹ رہے ہیں ماشا اللہ سر اب آپ ہمارے ویورس کو تھوڑا ستھوڑا چاہیں گے پہلا تو ہاؤس ٹو ہاؤس بیج رہا تھا اور تقریباً سترہ سال ہو گیا کہ دکان کھولی ہے دکان کھولی ہے ماشاءاللہ تو سر اس دکان کے بارے میں تھوڑا سا گر آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ یہ ایک دکان جیسے کہ یہ آپ کی دکان ہے ماشاءاللہ ایتی بڑی خوبصورت ہے تو ایسی دکان کھولنے کے لیے کتنی انویسمنٹ ملیشن کتنے رنگٹ کی ضرورت ہے اور آپ یہ جو کارپٹ مانگوا رہے ہیں یہ کس ملک سے لے رہا ہے ہم تو خود ڈائرک ایمپورٹ نہیں کرتے ہی ہم تو ایدھر جو اواری جنٹے یوں مانگاتے ہیں اس سے اپنی حساب سے لیتے ہیں ٹھیکی جی ایمپورٹر سے لیتے ہیں جتنے ضرورت ہے جتنے ضرورت ہے وقت کے ساتھ کی جو نئے عمال آتا ہے تو وہ آسانی ہوتا ہے اگر آپ ایک کنٹیزر مانگائے اور اس کے آگے پیچھے کوئی اور نئے عمال آجائے نئے اکوالیٹی آجائے تو پھر وہ توڑا موسکل ہو جاتا ہے موسکل ہو جاتا ہے نئے ڈیزائن آجائے تو خراب کے لیے موسکل ہو جاتا ہے اس لئے ہم مہینے مہینے کے حساب سے نئے نئے مال جو آتا ہے مارکیٹ میں اور جو مارکیٹ کو لوگ پسند کرتا ہے وہ ہی ہم ماشا لاتا ہے سر ایک دکان ایسی بنانے میں تقریباً کتنی ایک انویسمنٹ ملیشن چاہیے ہوگا ہے یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرف جو مال ہے نا جی سر یہ سارا جو ہے یہ ترکی اور بل جن کا ہے ٹھیک سر یہ موٹا مال ہے تو اس کا خیمت بھی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ اسی ٹیپ کا بنا لیتا ہے اگر آپ اس طرف دیکھے تو یہ ایران ہنمیٹ ہے یہ پاکستان ہنمیٹ ہے یہ ارغانستان ہنمیٹ ہے ٹھیک سر یہ تو اور منگا ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس طرف خیمرا لے کے جائے تو وہ سب چینہ سے ہے جو یہ لٹھا جا رہے ہیں تو وہ جو ہے سستے داموں میں وہ ملتا ہے تو اگر اسی ساب سے آپ بنائیں گے تو آپ کا دو لاکھ سے بھی دکان پان جاتا ہے اگر آپ یہ موٹا مال رکھیں گے بل جیم اور ترکی وغیرہ کا جی سر تو اس سے جو ہے تقریباً پانچ چھ لاکھ جم سے کم اگر سر مکس رکھا جائے اور جیسے آپ کی دکان کافی بڑی تو اگر آپ مکس پی رکھیں گے تو کم سے کم یہ پانچ لاکھ تک کا مال چاہیے سر آپ کے باس کتنے ورکرز یہاں کام کریں ورکر تو عام طور پہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس دکان کی لئے کم سے کم چار ورکر ہونا چاہیے مگر ابھی ورکروں کا تکلی پہ تو دو ہے مگر چار رکھیں گے انشاءاللہ پورا کریں گے ماشاءاللہ سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے چار یا پانچ لاکھ رنگٹ کا مال ڈال کر دکان بنائی گئی تو سر اس کا منتلی کا پروفٹ تقریباً کتنا ہے اصل میں یہ تو گاگ پہ ڈیفنڈ ہوتا ہے کبھی کبھی گاگ زیادہ آ جاتا ہے کبھی کبھی کام آ جاتا ہے کیونکہ اس میں ہفتی اتوار کا جو ہے وہ رشت ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ کا زیادہ سیل ہو جائے تو اس مہینے پہ آپ کا مطلب آپ ریگولر نہیں کیا سکتا ہے کی طرح سر تقریباً رفلی کوئی آئیڈیا ہمارے انشاءاللہ بینا چاہیں رفلی جو ہے یہ ایسا سمجھو کہ ایک مہینے کا آپ کا تقریباً لاکھ تک وہ ہو جاتا ہے پروپٹ نہیں پروپٹ کی در نکل سکتا ہے اچھا سیل ہو سکتا ہے اس میں آپ یہ سمجھو کہ سکسٹی پرسنٹ آپ کا موڈل ہے اچھا سر اور یہ خرچیں نکال کر تنخواہیں سب نکال کر یہ سب نکال کر تو سر یہ جو آپ نے بزنس شروع کیا ہے یہ ویزاز وغیرہ ملیشہ کے ان کی آپ کو علیدہ سے پیسے پی کرنے پڑتے ہیں جی اچھا یہ اس سے ہٹ کر رہا ہے یہ اس سے ہٹ کر رہا ہے یہ ہر دو سال بات آپ کو بہت کرتا ہے جی سر اور سر یہاں کتنی دکانیں ہیں آپ کی ماشاءاللہ آپ کس طریقے سے یہاں پر جو کر رہے ہیں اس کے لعاوہ بھی آپ کر رہے ہیں دوسری چیزوں کی بزنس سر ہمیں پرنیچر کا کر رہا ہے جو اس میں پاکستان کا پرنیچر بھی آتا ہے اور اندونیسیا کا جاتی جو چس کو بزتا ہے چی سر تین شاپ ہے وہ ایک ساتھ ہے اس کے پیچھے کے دیلے اور ایک دکان ہمارا باندار باروبانگی ایک ہے وہاں پانفائنٹ میں شاپنگ بلازے میں چی سر ماشاءاللہ اگر پاکستان یا ہندوستان یا مختلف ممالک سے آ کر ملیشیا میں کارپٹ کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو کیا سر آپ اس کو ریکمنٹ کریں گے کہ یہ بزنس کیا جائے وہ کرے یا نہ نہیں کریں گے اصل میں ابھی جو وقت جا رہا ہے اس وقت میں تو میں اس کو مشورہ دوں گا کہ نہ کروں جب تک یہ کرونا کا بات کلیر نہیں ہوا ہے کیونکہ ہمارا تو دو سال اس میں گزرا ہے ابھی ہم لوگ کے اوپر رینٹل جو ہے وہ شاٹ پڑا ہے ٹھیک سر کیونکہ آپ دو مہینہ بزنس کو لے گا اور پھر چار مہینہ جو ہے وہ بند رہتا ہے اور جو مالک دکان کا وہ تو آپ کا وہ نہیں دیکھتا ہے وہ اس کو تو کرائے مانگتا ہے یہ ورکر ہے وہ تو اس کو تو آپ خرچہ بھی دے گا اور تنخواہ بھی دے گا وہ تو بیٹا ہوا ہے تو مالک کے لیے جب تک یہ کرونا کا ایشو ہے تو ہمارا تو یہ رہی ہے کہ بھئی نیا کچھ بھی نہ کرو نہ شروع کیا جائے تو سر یہاں پر یہ لوگ ڈاؤن میں جو کشتے دنوں سب کچھ بند رہا تو اس میں کچھ نقصانات بھی ہوئے آپ لوگوں کو کچھ مسائل دیکھنا پڑ ہم لوگوں کو یہ مسائل ہے کہ جتنا کرائے ہیں وہ ہمارے اوپر شارٹ ہوا ہے جو ورکروں کا تنہائے ہیں وہ شارٹ ہوا ہے تو ابھی ہم لوگ ایک نیا کرائے اور ایک پورانا ملا کے مطلب پورانا وہ کلیر کر رہے ہیں وہ کلیر کر رہے ہیں سر آپ لوگ آن لائن بھی بیچ رہے ہیں کہ نہیں آپ کا کام صرف شاپ میں آن لائن تو ہمارا نہیں ہے کسی بھائی لوگوں کا ہے جو اس کام کو جانتا ہے جو آن لائن سمجھتے ہیں لیکن آپ کا نہیں ہے بہت مہربانی سر آپ کی تینکیو بہت مہربانی اور اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے ہم اپنے ویورز کو تینکیو بہت مہربانی جیسے کہ حاجی صاحب نے بتایا کہ کرونا کی وجہ سے بیزنس کی سیچویشن ابھی سٹیبل نہیں ہے اور انہوں نے رائے یہ دی کہ فیلحال چونکہ ان کی اوپر کچھ پینڈینسیز ہیں کرائے کی فیلحال ویورز کو مشفرہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک ٹوٹلی کوئی امیج کلیر نہ ہو یہاں پر کارپیٹ کا کاروبار یہ کم از کم ریکمنڈ نہیں کر رہے کی کیا جائے کیونکہ بڑے والیوم میں آپ کو انویس کرنا پڑتا ہے بڑی شو رومز لینے پڑتے ہیں اس کے خرچے بہت زیادہ ہیں آپ کو ورکرز کی سیلریز مینج کرنی پڑتی ہیں جو کہ آسان چیز نہیں ہے اور خرچے جو ہیں وہ منتھلی کے ہم مختصر ایک دفعہ حاجی صاحب سے پوچھ لیں گے حاجی صاحب تقریباً کتنے خرچہ آپ لوگوں کا یہاں ہے مطلب خرچہ جو ہے ایکسپینسز جو ہیں اخراجات جو ہیں اخراجات جو ہے یہ ایک دکان کا حساب کا ہے اس میں تقریباً دو ورکر ہیں ستر ستر سو اس کا تنہائے ٹھیک سر اس کو رہائش اور کانے بھی ہم لوگ دے رہے ہیں اور تقریباً ایک آزار لگ بگ جو ہے الیکٹرک بھی لاتا ہے اور ساڑی تین اور تین ساڑی چھ ہزار کرائے ہیں تقریباً دس ہزار تک اس کا خطہ ہے یہ آپ کو ہر حال میں دینا ہے مطلب بزنس ہو یا نہ ہو یہ آپ کا خطہ ہے جی تو ویورز یہ ہی ہے کہ آپ کے ایکسپینسز اگر آپ بڑے لیبل پر بزنس کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کے ایکسپینسز بھی پھر اس طریقے سے بڑے ہیں تو حاجی صاحب کی رائے سے میں بالکل اتفاق رکھتا ہوں چونکہ آن لائن کی مارکٹ ایسی ہے ایسی ریبلیکیٹنگ مارکٹ ہے کہ آن لائن میں آپ کے ایکسپینسز کم ہیں اور آپ کا کام ریگولرلی چلتا ہے لیکن جو ریٹیلرز ہیں یا جو ہول سیلرز ہیں جنہوں نے اپنی ریٹیل شاپس بنائی ہیں اور ان کی ڈیپینڈینسی زیادہ تھا وکن کسٹمر پر ہے تو ان کو یہ مشکلات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں Thank you very much for watching